موسیقی ولد ولی محمد وسلی نے دو ہزار بارہ میں رنجش کی بنا پر علی احمد چشتی کو فائرنگ کر کے قتل اور شیر زمان کو زخمی گیا تھا گرفتاری اشتہاری مجرم کے حلاف قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحق مقدمہ نمبر باسٹھ بٹا بارہ تھانا کلیانہ میں درج ہے گرفتاری اشتہاری مجرم پاک پتل اور دیگل ازرا میں چوری اور ڈکیتی کے مقدمات میں بھی سابقہ ریکارڈ جافتہ ہے تھانا کلیانہ پولیس نے اشتہاری مجرم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا کورٹ مومن کے چہری میں پولیس اہرکار پر تشدد کا معاملہ ڈی پیو محمد تارک عزیز کا سخت نوٹس تھانا کورٹ مومن پولیس نے تشدد میں ملوث مقلہ کے حلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں پولیس نے ایک نامزد ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اس موقع پر ڈی پیو کو کہنا تھا کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے قانون شکر انحاصر کے حلاف سخت قانونی کروائ کی عمل میں لائی جائے گی کوئٹہ دودھ میں ملاوٹ پر ملوچستان فود آتھورٹی کا اے ون سیٹی اور اسپنی روڈ میں ملک شاپس کے حلاف ایکشن دو ملک شاپس کو جرمانہ ملوچستان فود آتھورٹی کی حسوسی ملک سیفٹی ٹیم نے مذکورہ علاقوں میں مجود متعدد ملک شاپس سے نمونے لے کر موقع پر ٹیسٹ کیے موبائل بارٹری کے ذریعے چیک کرنے پر دو ملک شاپس کے سیمپلز میں ملاوٹ پائی گئے جرمانہ کیے گئے ملک شاپس میں صفائی اور دودھ دہی وغیرہ زہیرہ کرنے کے انتظامات بھی غیر تسلیف اکشن ناقص پائے کے مزید بارہ دکانوں کے ملکان کو صفائی کے انتظامات بہتر کرنے اور دودھ کی اقسام کے بارے میں دکانوں پر لیبل عویزہ کرنے کی ہدایت کی گئی بکر ڈپٹی امران حسین رانجہ نے بکر شہر میں صفائی ستھرائی کے نظام کے جائزہ کے لیے علیہ السبہ شہر کا تفصیلی دورہ کیا اور ملک سپل کمیٹی کے عملہ کی کرکتگی کو موقع پر چیک کیا ڈپٹی کمیشٹر نے ایم سی کی عملہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو صاف صدر محول کی فراہمی میں آپ کا کردار نمائی حیثیت کا حامل ہے انہوں نے عملہ صفائی کو تقید کیے کہ اپنی سومپی کے ذمہ داریوں کو بہت بھی سرانچان دیں ڈپٹی کمیشٹر امران حسین رانجہ نے سی او ایم کو بھی خماد جاری کیے کہ عملہ صفائی کی کرکتگی کو تو سلسل کے ساتھ منیٹر کیا جائے تاکہ شہری میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید محتر اور محصر بنایا جائے ڈپٹی کمیشٹر امران حسین رانجہ نے منڈی ٹاؤن جھنگ موڑ کالیج روڈ عباس چوک محمدی چوک غلام انڈی اور ریلوے روڈ پر منسل کمیٹی کے عملہ کی کرکتگی کا موقع پر جائزہ لیا ایپٹا مات پولیس تھانہ مانگل کی کروائی ترہانہ کے رہائشی شخص کو قتل کرنے والے دو ملزمان گرفتار آلہ قتل برامت مقدمہ درد افتیش شروع تفصیلات کے مطابق تھانہ مانگل کی حدود ترہانہ میں گزشتہ رات افتر شاہ وال نوران شاہ اور ساکیب شاہ وال افتر شاہ سکنان ترہانہ نے احسان وال جلیل کو گھر سے بلا کر بزریا فائرنگ قتل کر دیا مقتول کے بھائی کی ریپورٹ پر منسلان کے حلاف تھانہ مانگل میں زیر دفعات 302 وٹا 34 پی پی سی مقدمہ دچ ریجسٹر کر لیا گیا زیری پولیس سربراو مرتفیل کی ہدایات پر منگل پولیس نے بروقت کروائی عمل میں لاتے ہوئے دونوں ملزمان کو آلہ قتل پسٹول 30 بور برامت کر لیا ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ ڈی پیو ایپٹابان نے بروقت کروائی عمل میں لانے پر منگل پولیس کی کرکردگی کو سراحہ ہے